اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پر اپنی انگلی دلائیے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آتا رہے میرے چینل کا نام ہے آن لائن واسطو ایسٹرالوجی میں آنیل کمار سیٹ واسطو اینڈ ایسٹرالوجی ایکسپرٹ تو میں آنیل کمار سیٹ ایسٹرالوجی اور واسطو ایکسپرٹ آج ہم مین راشی والوں کا فربری کا مہینہ کیسے رہنے والا ہے اس پر ویڈیو لے کے آئے ہیں تو مین راشی کا سوامی گریہ برسپتی ہوتا ہے اور اس سمیں برسپتی دھنو راشی میں چل رہا ہے اور اگر ہم ایک سے پندرہ تک کی بات کریں فیبری کے مہینے کی تو ان کا جو ہے شنی اتراشارہ نقشتر میں چوبیس جنوری دو ہزار بیس کو مکہ راشی میں پرویش کر چکا ہے منگل گرو کیتو ان کا جو ہے وہ ان کے ٹینتھ ہاؤس میں چل رہا ہے اور سورے بدھ ان کا ٹینتھ ہاؤس میں چل رہا ہے شکر اچھکا ہو کر ان کی راشی میں چل رہا ہے راہو جوہ ان کا چوتھے باؤں میں چل رہا ہے تو اگر ہم بات کریں سب سے پہلے شنی کی شنی ان کا چوبیس جنوری دو ہزار بیس کو اتراشارہ نقشتر کے ساتھ ان کے لاب باؤں میں پرویش کر چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی مین راشی والوں کا سمیں کافی شب شروع ہو چکا ہے کیونکہ مین راشی کا جو دھنو راشی میں ان کے کیریئر کے پرتی جو ان کے رکاوٹ آئی اوپڑی تھی اس میں اب شنی نے وہ سان چھوڑتے ہوئے کے تو کے ساتھ ان کا لاب باؤں میں آنے سے ان کو شنی جو ہے بہت اچھی ہائٹ دینے جا رہا ہے کیونکہ لاب باؤں میں اسویں کی راشی میں شنی کافی اچھا دراسٹیکلی فل اچھا دینے والا ہے کیونکہ تیسری درستی ان کی راشی پر پڑھ رہی ہے مان پرتشتہ میں بردی ہوگی اور ساتھویں درستی ان کی جو ہے شنی کی وہ صدی کرک راشی پر چوتھے پانچ میں باؤں پر پڑھ رہی ہے بچوں کی طرف سے ان کو کافی فیادہ ملے گا بچوں کی ایجوگیشن میں کافی ایمپرومنٹ آئے گا اور ساتھویں درستی کے بعد جو شنی کی تیسری درستی جو ہوتی ہے وہ دسمی درستی مانے جاتی ہے وہ شنی کی جو درستی پڑھ رہی ہے وہ ان کی ایٹھ ہاؤس میں پڑھ رہی ہے جو تلہ راشی پر تلہ راشی جو ہوتی ہے وہ ان کی ہیلتھ کی راشی آتی ہے آجو کی راشی آتی ہے اس پر شنی ان کی درستی نالنے سے ان کی جو ہیلتھ میں بھی ہے وہ بھی ایمپرومنٹ کافی شنی یہاں پر دے رہا ہے اگر ہم بات کریں شنی کا شنی جو ہے ان کا دو ڈگری کا اس مہینے میں رہے گا منگل جو ان کا مولا نقشتر میں رہے گا کیتو جو ہے وہ مولا نقشتر میں رہے گا گرو جو ہے پورا شاڑا نقشتر میں رہے گا گروہ 22 ڈگری ہو کر ان کے راشی میں رہے گا اور جو 10th house میں گروہ منگل اور کیتو ان کے 10th house میں ٹرانزٹ کریں گے 10th house ان کے جو پروفیشن کا ہے یہاں پر کیریئر میں کافی چینج دے رہا ہے گروہ کیتو کا سنگم جو ہے منگل کے ساتھ ہونے سے تینوں گرہ کے اندر میں آنے سے آپ کو مانپرتشتہ دے رہا ہے گروہ جو ہے آپ کی راشی کا سوامی بھی ہے اور گروہ سویں کی راشی میں 10th house میں بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو مانپرتشتہ جاب میں کافی اپریشیشن مل رہی ہے اور منگل کی بات کریں منگل آپ کے 2nd house کا لارڈ ہے جو کی آپ کے دھنباب کا پریوار کا ہے آپ کو یہاں پر آپ کا bank balance اچھا دکھا رہا ہے منگل جو ہے آپ کے دوسری راشی جو آتی ہے وہ آتی ہے بھاگے کی بھاگے سے دوسرا ہونے سے آپ کو بھاگے میں بھی لاب دے رہا ہے تو کل ملا کے کافی اچھے گرہوں کی ستھیتی آپ کی 10th house میں بنی ہوئی ہے اگر ہم قرار کریں سورے بھد کی سورے بھد آپ کا 12th house میں چل رہا ہے آپ کی یاترہ میں چل رہا ہے سورے جو ہے آپ کے 6th house کا لارڈ ہو کے 12th house میں ہونے سے آپ کی یاترہ کافی دکھا رہا ہے آپ کسی دھرم کی یاترہ پہ بھی اس مہینے میں جا سکتے ہیں جہاں جرور جائیں گے اور بھد جو ہے آپ کا 12th house میں ہونے سے آپ پتی 7th house جو پتنی کا یا پتی کہتا ہے اس سے جو بھد ہے وہ 12th house میں ہونے سے پتی پتنی کے ساتھ آپ اپنے ہز لائف پٹنر کے ساتھ کہیں گھومنے کا وچار بھی بنا سکتے ہیں بھد کی دوسری راشی جو آتی ہے وہ چوتھے باہو کی راشی ہوتی ہے جو آپ کی مدر کی راشی مانے جاتی ہے ہاؤس کی راشی مانے جاتی ہے وہان کی راشی مانے جاتی ہے بھد چوتھے باہو کا لوڈ ہو کے 12th house میں ہونے سے آپ کئی نہ کئی مقام یا کسی جمین میں انویشمنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹائم آپ کا چل رہا ہے شکر آپ کا راشی میں چل رہا ہے راشی میں اچھ ہو کر آپ کو کافی اچھا فل دے رہا ہے کیونکہ شکر کی جو راشی آتی ہے وہ تیسرے باہو کی آپ مطروں کے ساتھ کہیں گھومنے سیلیبریشن کا بھی پروگرام بنا سکتے ہیں گھومنے پھرنے کا بھی پروگرام سے آپ کو کافی خوشی ملے گی اور شکر کی جو ایک اور راشی ہوتی ہے وہ آپ کی 8th house کی 8th house کی راشی آپ کی سویں کی راشی میں ہونے سے آپ کو ہیلتھ کے پراتی تھوڑا سا جاغ لیتے رہنا ہے کیونکہ آپ کی ہیلتھ میں کہیں نہ کہیں باہر جا کے ٹریبلنگ میں کھانے پینے سے ہیلتھ میں کافی گرابٹ آ سکتی ہے کیونکہ 8th house کا لوڈ شکر آپ کے اچھ کا ہو کر راشی میں بیٹھا ہوا ہے اگر ہم بات کرے راہو کا راہو آدھرہ نقشتر میں آپ کا چل رہا ہے اور سیدھا آپ کے 10th house کو دیکھ رہا ہے کہ یہ تو منگل گرو کو دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو چوڑ درگٹنا بھی لگ سکتی ہے اس لیے یہ ایک سے پندرہ تک کا ٹائم کا وشلیشن اس طرح سے ہے اس کا پندرہ سے انتیس طریق کا فیبرری کے مہینے کا وشلیشن اس طرح سے آپ کو ہم دے رہے ہیں شکر یہاں پر پڑی ورطن ہو رہا ہے شکر آپ کا میش راشی میں سیکنڈ ہاؤس میں آنے سے آپ کو مطروں سے کافی دھنلاب دکھا رہا ہے اور آپ کو قصفک دھنلاب مل سکتا ہے کوئی پرانا ایریر سا آپ کو مل سکتا ہے کوئی انویسٹمنٹ آپ کی میچور ہو سکتی ہے بینکی ایف ڈی وغیرہ یا کوئی آپ کی پرانی انویسٹمنٹ سی وہ میچور ہوتی دکھ رہی ہے آپ کسی شادی فنکشن میں بھی باغ لے سکتے ہیں سیکنڈاوس میں شکر شادی فنکشنوں میں سیلیبریشن بھی کراتا ہے اور دوسری بات کریں شنی کی شکر شنی جو ہے مکراشی میں آپ کے لاب بھاؤں میں سنچار کرے گا آگے بڑھے گا اور آپ کو جیون میں کافی ترقی دینے والا ہے لاب دینے والا شنی کی ستھی کافی شب ہو چکی ہے آپ کو دھنلاب بلکل اچھے سے دکھتا ہے اور کے تو گروہ منگل جو ہے وہ بھی آپ کے ٹینتھ ہاؤس میں ہی رہے گا ٹینتھ ہاؤس آپ کے جو پروفیشن میں چینج لے کے آ رہا ہے گروہ آپ کے پوزیشن میں امپرویمنٹ دکھا رہا ہے یہاں پر نئی جوب اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو نہیں جوب بھی مل سکتی ہے اور پار میں بھی آپ کے کافی اچھی ترقی دکھا رہا ہے MG گروو آپ کے پار میں بھی کافی اچھا جگہ رہا ہے آگے چل اور آپ کا کافی اچھا لاب ملنے والا ہے صور بود آپ کے ٹینتھ ہاؤس میں چل رہے ہیں ٹینتھ ہاؤس میں صورہ بود ہونے سے آپ کی یاطرہ کافی دکھا رہا ہے آپ کہیں نہ کہیں اور دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں مہینے میں دو یاطرہ آپ کی کم سے کم رہے گی کیونکہ صورج ہو آپ کے چھٹے باو کا لوڑ ہے چھٹا باو رشتے داروں کو بھی ہوتا ہے رشتے داروں کے ساتھ مل کے بھی آپ کہیں نہ کہیں یاترہ پر جا سکتے ہیں بودھ جو ہے آپ کا آپ کے چوتھے باو کا لوڑ ہے اور دوسری راشی بودھ جو آتی ہے ساتھ بے باو کی کارک شہتر کے پتی بھی آپ کی کافی ٹریبلنگ دکھ رہی ہے دیدیش کی یاترہ سے بھی آپ کو ٹریبلنگ دکھ رہی ہے فوراں سے جو ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسائنمنٹ لیا ہوئے ہیں انہوں نے ان کی بھی یاترہ کافی اس سمیں دکھ رہی ہے اور آپ کے ایکسپینس بھی کافی دکھ رہے ہیں کیونکہ سورہ بودھ جو ہے بودھ ادھتے جو آپ کا ٹول تھا اس میں آپ کے خرچے بھی کافی دکھا رہا ہے اور اگر ہم بات کریں آپ کا وینس کا وینس یہاں پر میش راشی میں آنے سے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں پر پریج رکھنا چاہیے کوئی زیادہ میٹھا کھانے سے آپ کو جو ڈائیبیٹس والے ہیں پیشنٹ ہے مین راشی والے کو ان کی شگر ایک دھم سے بڑھ سکتی ہیں کیونکہ شگر سیکنڈ ڈاؤس میں زیادہ میٹھا کھانے سے آپ کے ایٹھ ڈاؤس کو دے گا جس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ میں کوئی نہ کوئی پرابلم ماہ سکتی ہے اور راہو کی پوزیشن آپ کی آدھرہ نقشتر میں آپ کی چوتھے باؤ میں رہے گی آپ کی کریٹیوٹی مائنڈ میں کافی فیدہ ملے گا کوئی نہ کوئی پروپٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کا آپ پلان کر سکتے ہیں اور جمین جائدہ جو آپ نے لے رکھی ہیں اس پر اگریکلچر اگر آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو راہو آپ کو یہاں پر اچھا فل دے سکتا ہے فارمنگ کے دوارہ تو مین راشی والوں کا بھی یہ جو فلت ہے وہ ہم نے ایک سے لے کر انتیس فروری تک آپ کا بتایا ریمڈی کے طور پر آپ گرو کی اپاس نہ کر سکتے ہیں گرو کے منتروں کا جاب کر سکتے ہیں اور گرو کے لئے آپ پیلی حلدی کا دان بھی دے سکتے ہیں آپ چنے کی دال بھی گردوارے میں دے سکتے ہیں تو شنی کی آپ اگر اراد نہ کریں اس سے لاب میں کافی بڑوتری ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ راہو کے لئے بھی اگر آپ ریمڈی کریں تو اس میں بھی آپ کو چوتھے باؤں میں جو راہو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہلٹ کرتا ہے اس سے آپ کا کافی بیچاورے گا تو مین راشی والوں کا ہم نے جو جو وشلیشن آپ کو آج کر کے بتایا تو آشاء کرتے ہیں آپ اب ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے اپنے مطروں کو تاکہ ان کو بھی یہ یوٹیوب کے مادم سے ان کو بھی فیدہ مل سکے اور اگر آپ کی کوئی پرسنل کوئری ہے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارا نمبر جو ہوتا ہے وہ ڈسکرپشن میں دیئے ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ پوچھتے ہیں نمبر کے بارے میں تو ڈسکرپشن میں ہم دیتے ہیں نمبر اپنا اور آپ ہم سے کال کر کے یا ویڈس ایپ کے ذریعے بھی آپ اپنی کوئری رکھ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے آگیا لیتے ہیں نمشکار